بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایم مارکیٹنگ اور ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے خدمت میں آج حاضر ہوئے ہیں کچھ نئے ٹاپک اور نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تو آج جو ہمارا بسیکلی ٹاپک ہے وہ ہے عوامی بلوگ عوامی بلوگ بلوگ بلوورٹ سٹی میں بننے والا ایک ایسا بلوگ ہے جو کہ بہت کم پرائز کے اندر آج آپ لوگوں کو آویلیبل ہے آج جس کے اندر آپ اپنی بوکنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ عوامی بلوگ نام کی وجہ سے لگتا ایسے جیسے عوامی ٹرین ہے لیکن ایسا نہیں ہے عوامی بلوگ بھی بلوورٹ سٹی کا ایک بہت بہترین حصہ ہے جس کے اندر وہ تمام ایمینوٹیز دی جائیں گی جو کہ باقی بلوگ کے اندر دی جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عوامی بلوگ انویسمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی بیکار چیز نہیں بلکہ بہت ہی کارامت چیز ہے بہت ہی کارامت انویسمنٹ ہے کیونکہ اگر آپ کو میں تھوڑا سا کمپیریزن بتاؤں اس کا بیریہ ٹاؤن کے عوامی ویلاز جو کہ دو ہزار دو میں لانچ ہوئے تھے اس ٹائم وہ تقریباً پانچ لاکھ کی پرائس میں آپ کو ایک تین مرلے کا ویلاز جو تقریباً فائبر کی چھت کے ساتھ بنا ہوا وہ آپ کو ملتا تھا لیکن آج وہی جو ویلاز ہیں وہی عوامی ویلاز آج کی ڈیٹ میں اگر آپ وہ لینے جائیں تو وہ تقریباً آپ کو ایک کروڑ کے نزدیک جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اور اسی طرح دو ہزار آٹھ میں عوامی کمپلیکس لانچ ہوا جو کہ بیریہ کے جو پورا پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ کے بالکل لاسٹ میں اس کو بنایا گیا اور سب سے پہلے بنایا گیا جس کی وجہ سے لوگوں نے وہاں پہ اپنی انویسمنٹ بھی کی اس ٹائم جو انہوں نے جو اس کا ریٹ تھا وہ تقریباً بارہ لاکھ تھا عوامی کمپلیکس اپارٹمنٹ کا ٹو بیٹ کا لیکن اس ٹائم بھی لوگوں کے بہت رومر سے لوگ کہتے تھے کہ یاد یہ بلکل انہوں نے بیریہ ٹاؤں کے انٹ پر جا کے بنایا وہاں کون جائے گا کون رہے گا وہاں پر اتنا دور جا کے لیکن آہستہ آہستہ وہ عوامی ویلاز ان کے سب سے پہلے عوامی کمپلیکس جو تھے وہ سب سے پہلے عباد ہوئے اور اس کے بعد عبادی بڑھتے بڑھتے دوبارہ جو ہے وہ باقی بلوکس میں بھی اس کے عبادی بڑھنا شروع ہوگی اور ابھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو عوامی کمپلیکس تھے وہ اب آپ کو ایک اپارٹمنٹ جو ہے ٹو بیٹ اپارٹمنٹ وہ تقریباً آپ کو ایک کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے تو اس ٹائم پہ بھی دیکھیں جن لوگوں نے اس رسک کو دیکھتے ہوئے وہ رسک اٹھایا اور اس ٹائم پہ اس کے اندر انویسمنٹ ہی آج وہ لوگ اپنی انویسمنٹ کو دس گناہ بڑھا چکے ہیں یعنی وہ اپنی اس انویسمنٹ سے دس گناہ زیادہ جو ہے وہ کما چکے ہیں تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بلو وڈ سٹی کا بھی عوامی بلوک آج بہت سے رومرز ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کی سائٹ جو ہے فلان جگہ پہ ہے اس کی سائٹ فلان جگہ پہ ہے یہ فلان جگہ بنے گا یا ابھی تک اس کی سائٹ ڈی سائٹ نہیں ہوئی دھائی سو لاکھ کنال کی اوپر بلو وڈ سٹی بننے والی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنا ایک عوامی بلوک جو ہے اس کو چھوڑ دے یا اس کو ڈیویلپ نہ کرے یا اس کے اندر وہ امیونٹیز نہ دے تو بلکل آج اگر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار کر رہے ہیں اور اگر ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چنہوں کہ جو لوگ مطلب جو لوگ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ عوامی بلوگ بنے گا یا نہیں بنے گا تو ان کو سب سے پہلے اس فطور کو نکالنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو فطور ہے یہ نہ آپ کو انویسمنٹ کرنے دے سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو اپنی انویسمنٹ کے اوپر پروفٹ گین کرنے دے سکتا ہے تو سب سے پہلے اس فطور کو آپ نکال کے تو بلکل آپ بلو وڈ سٹی کے اوپر آپ اعتماد کریں جی ایم مارکیٹنگ کے اوپر آپ اعتماد کریں اور آئیں ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو دکھائیں گے بلو وڈ سٹی کی وہ ساری ڈیویلپمنٹ جو پچھلے دو تین سال کے اندر اس کے اندر ڈیویلپ کی گئی ہیں اس سے پہلے وہ کیا تھا آج وہ کیا ہے یہ سب چیزیں آپ کے بلکل آنکھوں کے سامنے ہوں گی جو لوگ رسک لے کر پہلے انویسمنٹ کر لیتے ہیں وہ بلکل اپنی انویسمنٹ سے تقریباً دس گناہ پانچ گناہ مطلب ایک بڑا پروفٹ گین کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں دیفنیلٹی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہ چیزیں اپنی زندگی کے جو ہم لوگوں نے اپنی زندگی گزاری اس کے اندر یہ چیزیں ہم لوگوں نے پروپٹیز کے اندر بہت دفعہ دیکھی ہیں جن لوگوں نے رسک لیا پروپٹی کے اندر ان کو واقعی میں جو ہے وہ ایک کامیابی ملی لیکن وہ لوگ جو رسک سے ڈرتے ہیں اور رسک نہیں لیتے ہیں وہ اس طرح کا پروفٹ کبھی بھی گین نہیں کر سکتے جو کہ ایک رسک لے کر گین کیا جاتا ہے آپ کو اس ٹائم پہ کوڑیوں کی باہر اس کو بسکلی کہتے ہیں کوڑیوں کی باہر انویسمنٹ کرنا جب آپ رسک لیتے ہیں تو رسک میں آپ کوڑیوں کی باہر انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اس سے تقریباً دس گنا زیادہ بیس گنا زیادہ یعنی ایکسٹرا اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہوتی ہے لیکن جب آپ سیف انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیف انویسمنٹ جس کو ہماری نظر میں شورٹ ایم انویسمنٹ کہا کرتی ہے اس میں لوگ کیا کرتا ہیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ رسک فیکٹر ختم ہو چکے ہیں جہاں پہ اب کوئی بھی رسک فیکٹر نہیں رہا اس کے اندر وہ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنی انویسمنٹ سے وہ فائدہ نہیں گین کیا سکتے جو فائدہ ان لوگوں نے رسک لے کر پہلے گین کیا تھا اس کے اندر اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بیریہ ٹاؤن کا عوامی ویلاز ہیں آج جو لوگ اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں آج سے جنہوں نے چھ مہینے سال پہلے جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی جنہوں نے نوے لاکھ کا پرچیز کیا اور پھر اس کو ایک کروڑ میں بیشا تو انہوں نے تقریباً دس لاکھ کا پروفٹ کمایا جو کہ تقریباً دس پرسنٹ بندہ تھا آپ کی انویسمنٹ کا لیکن وہ لوگ کیا اس سے بہتر نہیں تھے جنہوں نے اس ٹائم پہ رسک لیا جب یہ ڈیویلپ ہو رہا تھا ایڈیا یا جب یہ ویلاز ڈیویلپ ہو رہے تھے ابھی یہ انڈر ڈیویلپمنٹ تھے اور اس ٹائم انہوں نے وہ رسک لیا اور رسک لے کے انہوں نے دس لاکھ بارہ لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ اس ریٹ کے اندر یہ ویلاز بک کیے تھے اپنے اور لیے تھے اور آج وہی ان کے جو ویلاز ہیں وہ ایک کروڑ کو ٹش کرتے ہیں ایک کروڑ کی مطلب مالیت رکھتے ہیں تو یعنی بیسک فائدہ جو تھا وہ انہوں نے اٹھا لیا جو پہلے آئے یعنی وہ بزرگوں کی مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ پہلے آئیں اور پہلے پائیں تو یہ بالکل غلط مثال نہیں ہے بہت ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پہل کرنے میں فائدہ ہوتا ہے نہ کہ نقصان تو آج پورا یہ جو ہمارا ٹاپک تھا یہ بیسکلی رسک کیوپر بھی تھا اور عوامی بلوگ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو رسک ہے یہ پروپرٹی کے اندر اس کا ایک بہت پوزیٹیو فریس بھی ہے لوگ اس میں اس کو نیگٹیو فریس کو زیادہ بڑا بنا کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یا لوگ ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پروپرٹی کے اندر جو رسک ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا پوزیٹیو ایمیج ہوتا ہے اس کا ایک پوزیٹیو فیکٹر ہوتا ہے اس میں بلکل نیگٹیو فیکٹری ہوتا ہے لیکن اس میں پوزیٹیو فیکٹر جو ہے اس کی ریشو زیادہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ نے انویسمنٹ کیا ہے تو آپ کو جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ کوڑیوں کی باہر آپ نے کی اور لیکن آپ کو پروفٹ جو ہے وہ دس گناہ زیادہ ہوا تو بلکل آپ کسی رومرز کے اندر نہ جائیے ہم جیسے لوگ ہم جیسے آپ کے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو آپ کی معونت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور جو اس چیز کی دلیل آپ کو دے رہے ہیں اس چیز کی شوٹی دے رہے ہیں کہ بلو ورڈ شیٹی کے اندر کی کہ یہ انویسمنٹ کبھی بھی آپ کے زائر نہیں ہوگی تو بلکل بھی کسی کی باتوں میں نہ آئیے کسی کی رومرز میں نہ آئیے آئیے اپنا ٹائم نکالیے سوسائٹی کو وزیٹ کریے اس کو دیکھئے اس کے ماضی کو دیکھئے اس کے حال کو دیکھئے اور پھر اس کے فیوچر کا اندازہ لگائیے اور اگر آپ بھی اپنے رسک کو پوزیٹیو فیکٹر کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے سکرین پر دیئے یہ نمبرز موجود ہیں کسی بھی ٹائم آپ ہم سے رابطہ کریں بلکل ہمارے آفنس پر شریف لائیں اور تکہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے بلو ورڈ شیٹی اور آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کی انویسمنٹ کتنی سکیور ہے